موسیقی پرشانیوں سے چھٹکارہ کیسے پایا جائے پرشانی ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے اور فیوچر کے لیے پرشانی مستقبل میں کھل کیا ہوگا اس کے حوالے سے ہم لگ لوگ بہت سے پرشان رہتے ہیں اور یہ پرشانیاں ہمارے زندگی کا ایک لازمی جز بن چکی ہیں خاص اور کہ آج کل کی ہیکٹک اور مشکل ترین زندگی میں کیونکہ ہر شخص جلدی میں ہے ہر شخص جلدی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہر شخص پرسٹیٹیٹ ہے ہم جس طرح کے معاشروں میں رہتے ہیں وہاں کمپیریزن بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے ہیں ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرشانی ہے پھر ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں پھر چھوٹے چھوٹے مسائل جو زندگی میں ہمیں پڑھا دیا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ جو بھی خبریں ہم سنتے ہیں جو بھی دنیا کی ملک کی اپنے شہروں کی خبریں سنتے ہیں ساری منفی خبریں ہوتی ہیں وہ ہمیں اور پرشان کرتی ہیں اور ہمارا لائف سٹائل جس طرح کا ہے جتنا ہیکٹک لائف سٹائل ہمیں رکھا ہوا ہے ہماری صحیحت نے اثر پڑتا ہے اس کا اور ہماری صحیحت خراب ہوتی ہے وہ ہماری پریشانیوں کو ملٹیپلائی کرتی ہیں اور پھر ہم جس طرح سے باتیں کرتے ہیں جس طرح سے ڈسکیشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پریشانی والی باتیں ہوتی ہیں یہ کیا ہوگا یہ اچھا کیسے ہوگا ہر چیز بیڑا غرق ہے ہر چیز کا ہر چیز خراب ہے ملک کے حالات خراب ہے شہروں کے حالات خراب ہے لوگ خراب ہوگئے ہیں لوگ برے ہوگئے لوگ جھوٹے ہیں لوگ بفا نہیں کرتے کسی کے آپ اعتبار نہیں کر سکتے پھر law and order situation خراب ہے یعنی ہر چیز کی ٹینشن ہر چیز کے مسائل ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں ہم سوتے ہیں گلا شکوا کرتے ہوئے اٹھتے ہیں گلا شکوا کرتے ہیں اور وہ گلے شکوا اصل میں ہمیں خراب کر رہے ہیں ہماری ذہنوں کو ہماری صحت کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم سکون کے زندگی نہیں جیتا دیں گے وہ زندگی ہی کیا وہ زندگی ہی کیا جو سکون سے نہ جیت جائے آپ کے پاس مال و دولت بے تہا ہو آپ کے پاس گاڑیاں ہو آپ کے پاس گر ہو لوگ کر چاکر ہو اگر زندگی میں سکون نہیں ہے تو کیا پایا زندگی سے اور آج کی حقیقت یہ ہے ہر خاص ہو آن ہر چھوٹا آدمی بڑا آدمی امیر غریب کہیں بھی رہتا ہو وہ ہر وقت پریشانیوں میں دوپا ہوا ہے لیکن پرابنم یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں وہ ذرائع ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ مسائل کا حل ہے پیسہ آ جائے گا تو ہماری پریشانیوں دور ہو جائیں گے پیسے سے صحت تو نہیں خلی دی جا سکتی پیسے سے نیت تو نہیں خلی دی جا سکتی پیسے سے اچھے سنسیر ریلیشنشپ تو نہیں حصد کیے جا سکتی پیسے سے خوشی نہیں ملتی چیزیں ضرور مل جاتی ہیں تو جو فوکس ہمارے زیادہ تر لوگوں کا ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے ہم کمیاب ہو جائے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی ہمارے مسائل ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل وجوہات کی ہیں پریشانیوں کی اور وہ کون سے طریق کیا ہے وہ کون سے سیدھا راستہ ہے صحیح راستہ ہے صحیح آپ کہنے ایکشنز ہے جو ہم نے لینے ہے جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوگی ہماری تنشنز ختم ہوگی یہ ہماری جو فرسٹریشنز ہے انٹرنل ہماری وہ ختم ہوں گی اور ہمارے اندر پیس سٹون کاملیس آئے گی دیکھیں ہماری زندگی جب صبح شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم اٹھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یار آج آفیس جانا ہے آج بزنس میں اس بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آج یہ مانگلا ہو جانا ہے اب یہ مسئلہ ہو جانا ہے یعنی پہلے سی ہم نیگیٹیبلی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ یہ مسائل ہوں گے تو اس کے لیے ذہنی طور پر پیار ہویا مسئلہ تو آئے گا اصل مسئلہ یہ کہ ہم پہلے سے ایکسپیکٹیشن کر لے گے کہ مسئلہ آئے گا بھائی کیوں آپ اچھی امید کیوں نہ رکھو آپ پرزین کو صاف کلیر اوپن کر کے کیوں نہ جاؤ کہ آج جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا اب جب آپ اچھی امید رکھو گے بہتر امید رکھو گے تو آپ کے ساتھ ایک برا ہوتا بھی تو آپ نیگرٹیف سوچتے ہیں برا سوچتے ہیں آپ کہتے ہیں ایک چلو то ذہنی طور پر تیار ہوں بسیکلی ذہنی طور پہ آپ تیار نہیں رہتے بلکہ آپ برائی کو دعوت دیتے ہیں آپ مسئلہ کو دعوت دیتے ہیں آپ ایسی سچویشن کو دعوت کر دیتے ہیں اگر وہ سچویشن کرید نہیں بھی ہونی تو آپ اپنے رویہ سے وہ سچویشن کردید کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے جب میں اس بندے سے ڈیل کروں تو ایسے ڈیل ہونی چاہیے وہ بندہ بھی غصے ہوگا اور آپ کیا کریں گا بہتر ہے ایسی چرینگ کروز کو واقعی غصہ ہے اور آپ کی ڈیلن اس کے ساتھ خراب ہو جائے آپ کا بزنس چلا جائے آپ کو مسائل ہو جائے جس طرح سے ایک ٹرائفک میں باز لقات ہوتا ہے آپ نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں ایسے ہی بہت ٹرائفک ہونی ہے آج تو بہت ایسے ٹرائفک ہونی ہے اور کیا ہوتا ہے ٹرائفک میں بھی کم ہو زیادہ ہو کیونکہ آپ نے کو امید بنا لیئے آپ ٹرائفک کم بھی کم بھی ہے تب بھی آپ کو زیادہ ہی لگے اب بہت یا بہت مشیبت ہے لیکن آپ چاہتے ہیں جو بھی ٹرائفک ہو میں نے سکول سے جانا ہے اپنے آرام سے جو بھی میری سپیڈ ہے اپنی لین میں رہنا ہے ریلیکس ہوکے جاننا ہے ٹائم کی اتنا ہی لگے گا میں پریشان ہوں ٹنشن لوں یا ایسا کی ٹنشن نہ سوچوں میں نے اتنا ہی ٹائم لگانا ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اگلے والے سائٹ والے یا پیسے والے کسی ڈرائیور پر غصہ کرنے کیا ضرورت ہے کہ یہ صحیح گاڑی نہیں چلا رہا یا سلو چلا رہا ہے یا کٹ مار رہا ہے تو اگر اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے یہ نیگٹیو نہیں سوچیں گے صرف اوپن اور کام رہیں گے آپ چلیں اپنی سائٹ حساب سے چلتے رہتے ہیں پھر گھر پہنچتے تک آپ سکون میں رہیں گے یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی ایکسیمپلز ہیں یہ طرح سے زندگی کے بڑے مسائل میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل موجود نہیں ہیں مسائل بلکل ہے اور بہت بڑے بڑی پرابلمز ہماری زندگیوں میں آتی ہیں فائنشل پرابلمز آتی ہیں ہیتھ پرابلمز آتی ہیں ایڈکیشن کی پرابلمز آتی ہیں بچوں کی ریلیکشنشپ کی ایشیوز موجود ہیں بلکل مسائل ہیں لوگوں کو نوکلیوں کا مسئلہ ہے لوگوں کو نوکلیوں کا مسئلہ ہے لیکن بات یہ ہے اگر آپ ایک بچہ جس نے ابھی گیریوشن یا ماسٹرز یا کوئی ڈگری حاصل کی ہے وہ نکلتا ہے آپ کو جو جواب نہیں کر بڑے مہینوں سے آج صور نکلتا ہے وہ پریشانی میں نکلتا ہے چیرے میں پریشانی ہوتی ہے جس جہاں پہ جائے گا نوکلی لینے جائے گا وہ اس پریشان حال چیرے کو نوکلی دیں گے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس درس کھا کے نوکلی اس کو دیں گے پہلے ہی وہ مزریبل کنڈیشن میں ہے اس بیس کو نوکلی نہیں ملے گی تو کیا طریقہ ہے اس کے لیے کیا رائٹ اوئے ہے پریشان ہو کے نکلے یا خوش باش وشاش وشاش نکلے جس ہو کے نکلے منٹلی طور پر اب آپ کو لگے گا کہ یہ بڑا مشکل ہے ایسی سیچویشن میں ایک بندی کی ایسی پوزیشن ہے کس طرح سے پریشانی کے دونج کر سکتا ہے اسی کا تو ہم نے حل بتانا ہے پہلے آپ کو ایک سنیبیو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیچویشن ہے مسائل موجود ہے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا ہے لیکن ان کا حال موجود ہے اور حال بڑے ہی آسان ہے آسان اس طرح سے آپ پریشان ہوتے ہیں چلے پریشان ہو کے دیکھیں ایک دنہ انٹینشن کے ساتھ کھل کوشش کے ساتھ آج میں نے سارا دن پریشان رہنا ہے سارا دن میں نے آج کمپلینٹ کرنی ہے حکومت بری ہے امریکہ خراب ہے حکومت بری ہے لوکریاں نہیں ہیں سڑکیں صحیحی بری ہوئی لوگ ٹھیک نہیں ہیں جو بھی آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے اب شام تک دیکھیں اس کمپلینٹ کا فائدہ کیا ہے یا آپ کی تینشن بڑھی ہے آپ کی فرسٹریشن بڑھی ہے آپ کا بلڈ پریشر رائز ہوا ہے اب دوسری طرح سے سوچیں اگر آپ ایک دینشن لیتے ہیں چلیں آج میں بلکل پرشان نہیں ہونا صبح صبح آپ اٹھیں آپ سکون سے آپ اپنے آپ کو یقین بلائیں کہ آج کا دن میرا بھنٹرین گزرنا ہے جو جو آپ جاننا ہے جو لوگوں سے ملنا ہے جو کچھ کی کرنا ہے اس کو اپنے ذہن میں ایک دکھا اس کی ریل چلائیں کہانی چلائیں اور اس طرح سے چلائیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نوکل پر جاؤں گا اپنے کام اپنے بزنس پر جاؤں گا اور وہ بہت بہت درین طریقے سے مرد دن گزرے گا اشاش مجھس گزرے گا لوگوں کے ساتھ اچھی غبشہ پر ہوگی اچھے طریقے میں کام کروں گا اپنے کام صحیح طریقے سے نفتا دوں گا اور جو بھی میسے کام دیا جائے گا وہ کمپلیٹ کروں گا پھر میں باہر نکل ہوں گا جو بھی ٹریک ہے میں ریلیکس ہوگی جاؤں گا اپنی پائپ پر ہوں پبلک ٹرانسپورٹ پر ہوں میں ریلیکس ہوکے جاؤں گا میں ریلیکس رہوں گا چاہے کتنا ہی رش ہو کیسی سچویشن ہو اگر آدھے گھنٹے کے بجائے پونہ گھنٹا ایک گھنٹا لگ جاتا ہے کوئی مستہ نہیں ہے کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے وہ اب آپ سمجھیں دیکھیں اگر کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور پھر بھی آپ پریشان ہو رہے ہیں تو ایم سویٹو سے پھر آپ احمق ہے کیونکہ اس پریشانی کا آپ کو فائدہ نہیں ہے لبسان ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر دوسری سچویشن میں اگر ایک چیز آپ کے اختیار میں ہے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے اختیار میں ہے آپ مسائل کو ریزول کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں میند کر کے پیسو کا مسئلہ ہے ہیلتھ کا مسئلہ ہے اپنی ہیلتھ کو پیتے کریں ایکسرسائز کریں سموٹ کے اپنی صحت کا کھانے بینے کا آپ خیار رکھیں یعنی وہ آپ action لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مسائل ہیں اور آپ action بھی لے سکتے ہیں پھر بھی آپ پریشان رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرا زندگی میں ہے پھر بھی I am against oder to say you are احمق آپ idiot ہیں کیونکہ اگر آپ action لے سکتے ہیں تو پریشانی کی ضرورت ہی کیا ہے تھیب آپ action نہیں لے سکتے ہیں کچھ آپ کے اختیار میں ہے پھر تو پریشان ہونے کی وجه بنتی نہیں ہے سو دونوں صورتوں میں جو وری جو پریشانی جو فیچر کی سوچ ہوتی ہے وہ آپ کو پائدہ نہیں دے گی سمپل مسئلہ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اپن رکھنا ہے آپ کو سمپل دو طریقے بتاتا ہوں اس کی آسان شام کو سونے سے پہلے اپنے ذہن میں پورے دن کی ریل چلائیں پورے دن کی کہانی چلائیں آج کیا کیا ہوا ہے آج میں نے کہاں کہاں میں نے کمپلینٹ کیا کہاں کہاں میں پریشان ہوا ہوں اور اس پریشانی کا مجھے کیا فائدہ ہوگا ہے پورے دن کی ریل چلائیں صبح سے لے کے گھر سے نکلے سے لے کے گھر میں میں نے کیسی معاملات رہے ہیں میرے باہر سڑک پہ کہیں جاب کہیں بازار مرکی کہیں کہیں واپس آنے تک سونے تک آپ دیکھیں کہ آپ نے جو جو ایکٹیوٹیز کی ہیں اس میں آپ کہاں کہاں پریشان ہوئے ہیں اور کہاں کہاں اس پریشانی نے آپ کو فائدہ دیا ہے اگر اس پریشانی نے آپ کو فائدہ دیا ہے صرف آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہے صرف آپ کی فرسٹریشن بڑھی ہے صرف آپ کا غصہ بڑھا ہے تو سمجھداری کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اگلے دن وہی حرکت نہ کیجئے ویسے ہی پرشان نہ ہوئی اور رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیے کل میں نے یہ حرکت نہیں کر اور اسی طرح جب صبح اٹھیں تو اپنی اسی بات کو دوبارہ دورائیں کہ آج کچھ بھی ہو ملی زندگی میں کوئی بری خبر آئے کوئی مسائل ہوں کوئی بھی ٹنشن آئے یعنی بری سیٹویشن کریئٹ ہو میں نے ایک کوشش کرنی ہے اس کا حل ڈوننے کی اس یقین کے ساتھ کہ اس کا حل موجود ہے اور یہ بات یاد رکھیں آپ کی زندگی کا مسئلہ کتنا ہی بڑا ہو آپ سمجھتے ہوگے میری زندگی میں بہت بڑے مسائل ہیں کسی اور کی زندگی میں نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی زندگی میں مسائل ہیں آپ سے چند سال پہلے سیکھڑوں ہزاروں سال پہلے لوگوں کی زندگی میں لوگ فیس کر چکے ہیں آپ کا مسئلہ کوئی انوکہ نہیں ہے اور آپ کے مسئلے کا حل بھی موجود ہوگا یہ آپ نے دوننا ہے اور آپ کو تب ملے گا جب آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے یقین کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو مسئلے کا حل نہیں ملنا تو صبح جب اٹھیں کوئی مسائل ہیں آپ نے اپنے آپ کو یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ آج ملدین اچھا گزارنا ہے کوئی کمپلینٹ نہیں کرنی کسی شخص کے بارے میں نہ حکومت کے بارے میں نہ اپنی نوکری کے بارے میں نہ ٹرافک کے بارے میں نہ بلوڈ شیڈنگ نہ کچھ کس کو بھی مسائل ہیں آپ کے زندگے ان کے بارے میں آپ نے نیگٹیو گفتگو نہیں کرنی کیونکہ وہ نیگٹیو گفتگو آپ کے کام کی نہیں ہیں یہ آپ نے ڈسیل لینا ہے اور اگر کوئی مسائل ہے تو آپ نے یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے ضرور موجود ہے اور یہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اب آپ نے ڈونڈنا ہے اس مسئلے کا حل اپنے ذہن سے اپنی کوشش سے اپنی افرنٹ سے وہ آج ملے کل ملے تین دن بعد ملے اپنے بعد مہینے بعد ملے آپ کو حل ملے گا اگر آپ یقین رکھیں گے تو اگر آپ کوشش کریں گے تو لیکن وہ حل ڈونڈتے ہوئے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لے کیونکہ ٹینشن مسائل کا حل نہیں ہے زیادہ تر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں اگلے مہینے کیا ہو جائے گا اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو واقعہ ہی نہیں ہوتی یعنی وہ مسائل جن کے بارے میں پریشان ہو ہوگے تھک جاتے ہیں وہ مسائل ہمارے سے نہیں ہے کبھی آتے نہیں ہیں کیونکہ پریشانی انسان ہمیشہ فیوچر کے حوالے سے کرتا ہے آج کے حوالے سے نہیں کرتا کل کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر نوکری نہیں ملنی کل بوکھے مر جائیں گے آج صحیح ہے نا آج تو مر نہیں رہے نا کل بوکھے مر جائیں گے اگر صحیح خراب ہے کل ہم مر نہ جائیں تو آج آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ فسوچیں آج میں کیا کر سکتا ہوں آج میری اختیار میں کیا ہے جو ہے وہ کریں بغیر کسی کمپلینٹ کے بغیر کسی تنقید کے اور یاد رکھیں آپ کے مسئلوں کا حل آپ کے پاس ہے آپ کی سوچ آپ کے مسائل کا حل ٹونٹ کے دیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کس سمت پر لگاتے ہیں تا میری سوچ ہے آپ کی یا آپ کی ترقیدی سوچ ہے جیسی سوچ ہوگی ویسے آپ کو نتیجہ ملنا ہے سمت پر لگاتے ہیں جیسی سوچ ہے لیکنہ